بتائیں کہ آج کیا ہوا آپ دیکھیں یہ سردار جاگیردار وڈیر ہے یہ ان کی پریکٹس رہی ہے شروع سے کہ یہ ہمیں تریٹ کرتے آئیں پر ابھی میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اور میرے کیس میں وٹنیس اس کو خطرہ ہے ابھی انہوں نے ایک گیترنگ کال کی ہے میہڈ سٹی میں اور کل وہ سب آ رہے ہیں یہ سردار جو جواب دار ہیں میرے والدین میرے بڑوں کے کیس میں تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان کی پوری پلاننگ ہے یہ میرے کیس میں جو وٹنیسز ہیں ان کو درانے دھمکانے کی کوشش ہے ان کو یہ میسیج دینا ہے ان کی گیترنگ کا کہ آپ لوگ کیس میں گواہی نہ دیں آپ لوگ اس کیس میں نہ آئے آگے پر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس اندھائی کورٹ سے اور آئی جی سندھ پولیس سے گزارش بھی کرتی ہوں میں نے ان ریٹن اپلیکیشن اس اس پی دادو کو دیوی ہے میں نے ریسیو کرائی ہے جس میں میں نے واضح لکھا ہے کہ اس گیترنگ کے کیا نقصانات ہوں گے اور اس گیترنگ کی کیا وجہ ہے تو ان کو تب تک روکا جائے جب تک اس کیس میں جو ہے ہمارے ہماری سٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں ہوتی جب تک اس کیس کا حتمان فیصلہ نہیں آتا تب تک ان کو مہد زیٹی آنے سے روکا جائے اور مہد کے امن امان کو خراب کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے کہ ہمیں تحفظ فرام کریں اور اس سے واقعات کو روکا جائے ان کا مقصد یہی ہے کہ کیس میں فیصلہ نہ آسکے آپ دیکھیں ڈیلینگ ٹیکٹس بھی ان کی طرف سے ہیں اور یہ لوگ حتمان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہماری آواز کو دبائیں ہمیں چپ کرایا جائے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کل خدا نہ خاصا اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو جو مہد سٹی مین کو بلا رہے ہیں وہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنے ان ایمپی ایز کو روکیں تب تک روکیں جب تک ہمارے کیس کا فیصلہ نہیں آتا کیونکہ ان کا ہر انداز جو ہے ان کی جو ایک 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 ایکٹیوٹی ہے وہ ایمپیکٹ کر رہی ہے آپ دیکھیں ہر ادارے پر ایمپیکٹ ہو رہا ہے ہر انسان پر ایمپیکٹ ان کا ہو رہا ہے ان کا اتنا انفلوینس ہے کیونکہ رولنگ پارٹی کے ایمپی ایز ہیں تو میں چاہتی ہوں میرا ایک ہی مطالبہ ہے مجھے انصاف دیا جائے مجھے تحفظ دیا جائے میں کوئی اور ڈمانڈ نہیں کر رہی میں اس ملک کی بیٹی ہوں میں کہیں باہر سے نہیں آئی تو اس ملک کے اداروں کا کام ہے کہ مجھے تحفظ بھی دیں اور مجھے انصاف بھی دیں ان کی یہ حرکتیں